آپ کے ذہن میں کوئی سوال لوگ کرنے اجارت سے سوال لیں اور ایک سوال ایک بات جی بھائی آپ آپ نے بات کے نفسیر میں بھی آپ نے برمایت آگے ابو جہل نے بھی دعا کی کیا وہ بھی رب کو مانتا ہے ان کا سوال یہ ہے کہ ابو جہل نے بوا کی دیگ حق کے حق ہونے کی تو کیا وہ بھی رب کو مانتا ہے بلکل مانتا ہے آپ جتنے بھی ہمارے ہندو بھائی ہیں سب رب کو مانتے ہیں ایک فرمیشنر کہلاتے ہیں لیکن اس کا شرک تو کرتے ہیں وہ لوں کو سمجھ مانتے ہیں اللہ رب ہم بھی مانتے ہیں یہ لوگ مانتے ہیں کہ کوئی ایک ملکار ہے کوئی ایک ہی لڑ ہے مگر ساتھ میں جو شرک ہے وہ الگ کر دیتا ہے کیا غیر مسلم کی زمین پر نماز پڑھ سکتے ہیں ان کا سوال یہ ہے کیا غیر مسلم کی زمین پر نماز پڑھ سکتے ہیں بلکل مکمات پڑھ سکتے ہیں نبی اگر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار یہ بات بات کرنا ہے کہ میری خودشیت ہوئے میری امت کے لیے اللہ نے پوری دمین کو ملزید بنایا پوری دمین میں گئے بلکلوں کی ملزید ہوئے بلکل ہم نے تو خود ہم جب اپنے افتاد تاریم افتاد حالانہ جاتے تھے ہم نے مدویروں کے لیے تو شایئن اسے ہوئے نماز پڑھ سکتے ہیں کتا اگر کپروں سے ٹچ ہو جائے اس کے لیے کیا ہوں ان کے سوال یہ کتا اگر کپروں ٹھو جائے اس لیے کیا ہوں دیکھو جی اگر کتا نالی دے اگر کپروں سے ٹچ ہو جائے تو پھر تو آپ کو اپنے کبرت پاکر لیچیں اگر وہ سوکا ہے تو وہ ہی مرنباتی نہیں ہے ملکل آپ سے ٹچ ہو جائے آپ کوئی ضرورت ہے روحانیت کیا ہے اور روحانی لوگ کیسے ہوتے ہیں ان کا سوال یہ ہے بڑا اچھا سوال روحانیت کیا ہے روحانی لوگ کہتے ہوتے ہیں بھائی اصل میں تو ہمارے آن روحانیت پر تو یہ ہوتا ہے ملکل کسی کے پاس گیا ہے اس کے بال بکھرے ہوئے دیکھے اور اس کی ایسی باتیں دیکھیں کہ انہیں دعا کرتے ہیں وہ کام ہویا تو ہم انہیں روحانیت ہوتے ہیں اصل روحانیت جو ہے وہ رسول اللہ کی سنتوں کا خیال کرنا ہے اور اللہ کی احکامات کی پابلتی کرنا ہے ایک خوف ایک ڈر ہر ٹائم کے لگا رہتا ہے کہ اللہ کی حکوم دولی نہ ہو جائے کسی بھی چیز میں رسول اللہ کی سنت کی شہرہ پڑھتی نہ ہو جائے یہ روحانیت ہے شریعت کی پابلتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنا روحانیت ہے اور روحانی لوگ کیسے ہوتے ہیں روحانی لوگ جو ہوتے ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول اتنی طاعت میں اتنے آگے بڑھنے ہوتے ہیں کہ وہ ہر مخلوق کا خیال کرتے ہیں بلکہ کسی بھی مخلوق کو مقصان ہی پٹھاتے ہیں بلکہ اپنا جو ہے وہ مقصان کر لیتے ہیں روحانی لوگ کی ایک پیچان یہ بھی ہے کہ ان سے کسی کو کوئی مقصان نہیں ہو سکتا یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ ان سے فائدہ نہ ہو روحانی لوگ جتنے بھی آپ کو دنیا ملیں گے وہ صرف 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 فائدہ بچانا ہوا ہے اپنا نقصان کر کے دونس لوگ اپنا آرام کھو گے دونس لوگ کے آرام کی فرقہ اپنا مال خرج کر کے دونس لوگ کے لیے سہولیت کے لیے یہ روحانی لوگوں کی پہچان ہے وہ کسی گیڑے کو بھی نقصان نہیں پجھنا چاہتے ہیں خود پریشان نہیں اٹھا لیں گے اگر کوئی ان کو الزام لگاتا ہے تو اس کا بھی جواب نہیں جاتے کہ کئی ایسا نہ ہو کہ اس کی بندہ آمی ہو جائے گا روحانیت میں اتنے آگے بڑھ جو پہ ہوتے ہیں ان کی اپو اتنی پاکیزہ ہو جاتی ہے کہ پھر انہیں مانگنے کی ضرورت نہیں ہوتی دل پہ بات آتی ہے اللہ پوری کر دیتا ہے حدیثم اپنسی میں ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کرمائی کہ میرا بندہ جب فردوں کے بعد نفلوں کے ذریعے میرا پھر حاصل کر لیتا ہے بندہ روحانیت میں اتنا پڑھ جاتا ہے تو میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں میں اس کے پیر بن جاتا ہوں میں اس کا دماغ بن جاتا ہوں میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں اب یہاں جو ہم نے آج آئیتے پڑھیں تم نے کن کر یہ نہیں پھکی میں نے پھکی وہاں اللہ رب العزت نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ بن گئی ہی نے تم نے قتل نہیں کیا میں نے قتل کیا جو صحابہ اقرام نے وہاں کافروں کو قتل کیا میں نے قتل کیا ہوئی میں تمہارے ہاتھ بن گیا تھا ورنہ تم تو ٹوٹے پٹے تھے پھلکل تمہارے بعد تو چھاڑیاں ڈڑیاں تھی ٹوٹی بھی تلوانے تھی مرے بھی امور سے تمہارے اندر تو زمین ہی تھا کہ ایک ہزار رہ دیار تم تین سو تیرہ دیں میں تمہارا ہاتھ آنکھیں دماغ پیر بن گیا تھا جس نے تمہیں پہتے لگایا تمہیں انہیں شکست ہیں یہ ہے رمانیت اور یہ ہے رمانی لوگ جو اللہ کی شریعت کی پابندی کرتے ہیں ہر بات میں خیال کرتے ہیں کہ کہیں اللہ ہم سے نراض ہو جائے تقوی یہی تو ہے اصل میں تقوی کیا ہے ہمارے ہاتھ تو تقوی کہتے ہیں ڈر ہے اللہ وہ ڈر نہیں ہے کہ اللہ ہمیں ٹھنٹے سے مارے پا یہ دوزر پڑھا دیا یہ ڈر کہ اللہ ہم سے نراض ہو جائے ہر کام میں وہ دیکھ جائے کہیں اللہ کی حضوری تو نہیں ہو رہا ہے کہ یہ رسول اللہ کے سنت اخلاف تو نہیں ہو رہا یہ ہوتا ہے اصل روحانیت باقی تو آپ کسی پندت کے پاس جاؤں وہ اپنی ریاضت سے ہی طرح کچھ حاضر کر لیتا ہے وہ آپ کو کوئی چیز بتا دے وہ ہو جاتی ہے لیکن اصل روحانیت کو نہیں ہے اسلامی روحانیت یہ ہے کہ آپ اللہ ہم سے رسول کے تابع ہو اور ان کی اداد شوار ہو اور ان کی جو احکام آئے ہیں ہمیں پاہ رہا ہوں ساتھ روحانیت اس کے ساتھ سے نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑے ہویا ہیں وہ تردیب دلانے کے لئے ہیں تو ان کا اصل نہیں ہے بھائی چلو تم یہ مان لو تردیب دلانے کے لئے ہیں تردیب میتوا ہے جس کو یہ حدیث ہے یہ تو صحیح حدیث ہے جو ہیں وہ اگر آپ ہیں اگر وہ اسے لگ رہا کہ ترقیب دلانے کے لیے کوئی ترقیب لے لیں کہ اسے دنیا میں جو نفصان بچائے اسے دعا دے نبی اکران صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نفصان بچائے اسے دعا دے اگر انہوں نے اسے ترقیب لے لی تلوی تو یہی مان لیں لیکن اس سے اپنا کریکٹر بیٹنگ کو کرتے ہیں یہ تھوڑی ایک صرف اعتراض کرتا ہے ایسے کہتا ہوں چل مان لیں مگر محمد شریف نے حدیثوں میں کنے جائے ہیں ایسے لوگ جو ان صحیح مسلم کی ان حدیثوں کو نہیں لیتے جو واقعی تمام علماء دین نے اجماع کے ساتھ انہوں نے صحیح کناہ دیکھتا ہے ان کے سوال یہ ہے وضوح کر لیا اور اس کے بعد جیسے پونی ہے پونیوں تک ہاتھ دھولیے اس کے بعد لوگ چنوں میں پانی لے کے اس طرح کرتے ہیں یہ پانی کا ضائع ہے بھائی نبی اکرم صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کو ضائع کرنے سے منا فرمایا جو لوگ پانی کا ضائع کریں گے وہ اللہ کے ہاتھ دیں گے تو ایک بار آپ نے پونیوں تک اچھی سے ہاتھ دھولیے تو اس کے بعد آپ کو بار بار چنوں میں پانی لے لے کے ضائع کتنے جائے گے جہاں تھا فرمایا کہ اگر سوال ہے جوانی میں اگر باز سفیز ہو جائے تو ان کی لئے کیا ہوتا ہے بھائیوں میں آپ براؤن کر سکتے ہیں کالا نہیں کر سکتے ہیں لبی نے کالا کنگم بنا فرمایا اور حضرت اکر شدی کے بارے میں آتا تھا کہ یہ براؤن کرتے تھے پر مہندی ارود میں کوئی اس ٹائپ کا کچھ اس ٹائپ کلر چند تھا کہ جو ملا کے لگاتے تھے وہ اور اگر آپ براؤن کرتے ہیں ڈارڈ براؤن تو آپ کو اسے کالے لینے کے باتے ہیں لیکن کالے نہیں کرتے ہیں کہ وہاں رسول کا حکم مولی ہے سوال ہے کہ نبی نے سور căھا میں یہ دن پڑھنے کو کہا ہے ہے تو اس کی کیا وجہ ہے دیکھو سب سے پہلے تو نبی کا حکم ہی ہے اور اس میں دنجال کے فترے سے بچاؤ کے لیے اس کی وضعات بھی کی اور اس میں آپ کو ملتا بھی ہے کہ فترے سے بچنے کے لیے نوجوان لوگ جن کی جوانی تھی اور وہ اپنا ایمان بچانے کے لیے گھار بچ لے گا سکتے ہیں تو اس سرغیب دلانے کے لیے ہے اگر آپ گہرائی سے بڑھو گے تو اس میں بہت ساری چیزیں آپ کو بھی جائے ایسے تھے بات یہ ہے کہ آپ کا ایمان محدود ہو جائے موسیٰ علیہ السلام کا سلام کا واقع ہے اس میں اتنی جہرے واقع ہیں کہ آج بھی مطلب صرف ایک ہی صورت آپ کی ہدایت کے لیے کافی ہو جائے تو سورے کہہ میں دجال کا بھی ذکر ہے دجال سے جدال کے فتنوں سے بچنے کا جو معاملہ ہے کیونکہ وہ فتنوں سے بچنے کے لیے گھار بڑھیں اور جو انکشین فتنے ہیں جس سے موسیٰ علیہ السلام نے جو سوال کیجئے خیدر علیہ السلام سے وہ ساری چیزیں جب آپ کی سمجھ میں آجائیں میری دیو انچاندہ سورے کے ہمپی پورا بیان کر دیں گے اور اس میں جو حکمتیں ہیں کہ یہ حکمتیں ہیں کہ آپ دنگ رہے جاؤں گے تو بلکل پڑھنی چیئے حکم کا حکم ہے الحمدللہ میرا تو رکیر ہے آپ کو اپنے رکیر ماننے اگر ٹائم کم ہو تو پہلا رکھنے پڑھ جاتے ہیں آپ شامیق کے نزدیک کسی بیان محرم سے پڑھنے پڑھ جائے ہیں آپ اعظم محرم کے نزدیک ایسا نہیں ہو دونوں جگہ صحیح ہے تو میں کس کا عمل کرتے ہیں ان کے سوال یہ ہے کہ دونوں اماموں کے نزدیک ایک بات ہے اس میں کس پہ عمل کریں تو مائی آئیشہ کا مائی آئیشہ یہ فرماتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ مشکل اور آسان پر سے آسان کو سن لیتے ہیں اس میں آسان ابو حنیفہ صاحب کا طریقہ ہے تو آپ اس میں ابو حنیفہ صاحب کیا ہے کہ اگر آپ نے جان دو یہ بھی ٹچ کر دیا نا اس میں تو آپ گناہگار تو ہو گئے نبی نے فرمایا تو یہ مضبور کر لینا کہ تیرے سر میں کیلٹ ہو دے لیکن یہ مضبور نہ کرنا کہ کسی نامہرم سے ٹچ ہو گئے لیکن اگر آپ کی دلتی سے ٹچ ہو گئے تو آپ کا تو وضع نہیں کسی تک اگر آپ نے کسی تالیا تو اگر امام شابی کی مصدق میں سکتی ہے اس معاملے میں تو آپ اوراں ہلکی والی طرف آجاؤں ہو رہا ہے مجھے پورے مہینے احزاب کر رہتا ہے میں نماز کرتے ہیں ان کا سوال ہے کہ ہی بہن کا پورے مہینے ہیں کہ خون آتا رہتا ہے نماز گیاں سے پڑھیں دیکھو تھی اپنی عادت کو آپ دیکھیں کہ جب آپ پاک نورمل تھی تو آپ سات دن میں پاک ہو جاتی تھی یا آٹھ دن میں پاک ہو جاتی تھی یا چھے دن میں تھی تو آپ اس عادت کے مطابق اپنے اپنے دن چونس کر کے اس میں نماز نہ پڑھیں بادری آپ پھر کپڑا لگا کے حسن کر کے نماز کریں کیونکہ اس کے بعد جو ہے وہ استحادہ کا خون کلاتا ہے بیماری کا خون ہے اس میں اگر آپ کو پہلی بار ہے تو اگر آپ تو زیادہ زیادہ دس دن آپ کر لیں دس دن تک ہے اس کا خون اس کے بعد استحادہ کا خون ہے اس میں آپ کو کپڑا لگا کے نماز کرنی ہے نماز کی جی حالت نماز کی ہے میرے پر بہت ساری بچیے بہنے آتی ہیں یہ بتاتی ہیں جب تو نمازی نہیں پڑھتے تو یہ شریعت کے خلاف بات ہے آپ کو ہر حال کے حساب کتاب ہونا ہے اس بات خلال نہیں پڑھتے ، تو�이 ہمیں شووسہ civilization اور موکہ صار planning کے بعد ہے اس کا حساب بیرز نہیں ٹی نہیں کہ وہ شروع پیچer ہے جو موسی 17 ، اپ سے چاہتے ہیں پہے میں ہے جہاں تعلیمتズ سے محساب ہے کہ کرونے میں وقت ہے 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 جی جی بڑا اچھا سوال ہے ان کا ان کا سوال یہ ہے وہی کہ اسری اور دینی تعلیم میں کیا فرق ہے حضور میں جو حدیثیں بیان کیا ان کیا صرف دینی تعلیم کیلئے پھر تو دینی تعلیم اور اسری تعلیم میں کوئی فرق ہے اللہ کے نزدیک تمام علم برابط ہے اور حضور نے فرمایا علم پلس حاصل کرنا ہے تمام مسلمان پڑھتے ہیں اور اس ٹائم جو چین جانے ہی ترقیم دلائی گئی فردیث میں الگ اور لہی ودیث ہے تو اس میں وہاں کوئی چین میں دین تو پھیلا ہے جب تک کون سی تعلیم کیلئے حضور نے بیجا تھا اور صحابہ کو بودوں کی زمانے سکھوانے کیلئے بیجا حضور نے یہ سارا حضور کا مشن تھا اور سب سے پہلی یونیورسٹی جو ہے وہ صحابہ صفحہ سے جو مدینہ میں قائم ہوئی ہے وہاں سے تعلیم بھی جلوان ہوئی ہے تو اس لیے اسری اور دینی تعلیم تک کوئی فرق نہیں ہے آپ اپنے بچوں کو دینی تعلیم بھی دلوائیں جس سے کہ وہ شریعت سے بیگران ہوئے ہیں انہیں پاکی نفاکی اور تمام چیزوں کا علم اور دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ آپ کو اصلی تعلیم ہے جی دنیا بھی تعلیم کیوں نے بھی لانی چاہیے کیونکہ اس ٹائم جو امت پستی میں ہے اس کی صرف ارزی مجھے جو وجہ نظر آتی ہے وہ تعلیم نہ ہونا ہے اصلی تعلیم نہ ہونا ہے ہمیں اچھے ڈاکٹروں کی ضرورت ہے اچھے سائیتشکوں کی ضرورت ہے اچھے دکلتاروں کی ضرورت ہے دین کے معاملے میں قرآن یہ کہتا ہے کہ چند لوگ نکلیں اور دین کا علم سیکھیں اور آگے پھر بستی آپ کو چکھائیں کہیں نہیں لکھا کہ سارے دین کا علم سیکھیں دین کا علم آنا سب کچھ ہے کیونکہ میں نے آپ کو شاید پچھل افتے اس سے پچھل افتے بتایا تھا مولانا قلیم صدیری صاحب نے ایک بار میں نے خود سونی ان سے بات یہ فرمایا کہ جو تو یہ تمہارے اوپر فرض ہے ان کا علم سیکھنا بھی تو آپ پر پردے جو چیزیں تمہارے اوپر سنت ہے ان کا علم سیغنا بھی سکتا ہے آپ داری لکھ رہے تو داری سنت آپ سمجھے رکھ رہے وہ داری کے تمام حقام آپ کو پتہ ہو مکی نماز آپ پڑھ رہے تو آپ کے نماز آپ کو فرض ہے تو اس کا علم سیکھنا ہے کہ تمام حالات کی طرح نماز کے سیکھنا ہوگی کس طرح پڑھیں وہ ساری ساری سیکھنا آپ کو فرض ہے تو اس لیے علم کا حضور دینی مئی دنیا بھی اپنے بچوں کو ضرور اصیری تعلیم بھی بھی لیکن میں یہاں ریکویس کرو گا کہ اپنی بچیوں کو کلت کلت والی تعلیم سے جو کوئی ایجو کلاتی ہے اس سے بچائیں جو اس طرح پورا حضا ہے میں نے چاہتا ہوں کہ آپ چاہے پرائیویٹ پڑھاؤ اپنی بچوں کو پڑھاؤں مگر کلت 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 그러니까 لیکن ملتے ہیں کوئی ہر شہر میں جو لڑکیوں کو کھولیوں کو اگر آپ نے قرآن پر یہ ہے تو کلٹ جائے گے تو کلٹ جائے گے تو کوششن سگر جنر سے جا دے ہجاز کر جائے گے ملتے لڑکنا اکتراب ہے تو کیا وہ زمجر میں آئے ہیں میری بھائی ان کا سوال یہ ہے کلٹ جائے والر جا مانگے تو صرف جنر کے حال اگر آپ میں نے جنگ ہے یہاں سے تو اگر فران یہ کہتا ہے کہ اگر تمہیں خمین میں کہیں میرے حکم ماننے میں دکت آرہی ہے تو حضرت کرتا دوئی چیزیں ہیں مسلمان کے اوپر یا حضرت یا جہاں اگر آپ کو اللہ ربنا اللہ کے ایک کام یا ماننے میں اس کی چلنے میں دکت آرہی تو یہاں کر رہا ہے بلکل آپ حضرت کرتے تو حضرت نہیں جا رہا ہے بلکل مہینہ میرا کہنا بچہ ہے اب نور بچہ پیٹ میں ہے اب ڈر ہے کہ دنسرا ایسا نہ ہو تو کیا ابوارشن کرا دے کسی بہن کے سوال ہے ایک بچہ اب نورپل ہوگی ہے دوسرا بچہ پیٹ میں در رہے گے اب نورپل نہ ہوگی ہے تو کیا ابوارشن کرا دے کسی دیمت میں بھی نہیں آپ کو اتیار میں بھی چیزیں اگر آپ کو اٹھر ہے اور یہ ضروری نہیں ہے کہ میں آج آپ کو بتا ہوں میڈیکلی بھی بہت سارے بچے اب نورپل ہوتے ہیں بہت ساری ڈاکٹرز جو انکوالیپائیڈ ہوتی ہیں بہت زیادہ ان کے پاس ڈگری ہوگی رہا کیونکہ ہے نرزے یا دائیے وہ بچے کو نکالتے ہوئے کوئی نصب اتنا ناظر بچہ ہوتا ہے جو اسی کوئی نصب میں دماغ کیا تو آپ یہ دیکھیں کہ اگر وہ اس وجہ سے اب نورپل ہوا کسی ڈاکٹر کی گلتی تو آپ کو محروم ہی ہو جائیں اس لیے کسی بھی قیمت پر اس طرح کو فیصلہ نہ کریں بلکہ اللہ سے دعا کرتی رہے اور صدقہ دیتی رہے اور سور فاتحہ علمد شریف اس کا سات بار پڑھ کے باوضور بسم اللہ کے ذات پانی دمگر کے پیتی رہیں انشاءاللہ آپ کو بچہ نورپل اور کسی کے ذہن پر پاچھیں جو صحیح آپ نے اپنے بھائی کے بچے کو دیتے ہیں آپ دوسرے بھائی کے بچے بھی چاہتے ہیں جانچی ان کا سوالی ہے میں نے اپنے بھائی کے بچے کو کوئی زمین دے دی اپنی دوسرے بھائی کے بچے بھی چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی دیں انہوں نے کیا کتے ملکل آپ کو اور اپنے بھائی کے بچوں کو زمین winning тоже دینا فرض نہیں تھا اور آپ نے حیبہ کیا آپ کی اپنی مرجعہ امت جو نے آپ کی خدمت کی آپ کو زورہ محبت ہے تو وہی اترکہ تو تھانی ہے تو گفت آئے اور گفت کو زبر سکر ہی دیا جاتا ہے اپنے دل سے دیا جاتا ہے تو کہنے دے آپ نے بالکل نہ دے جن کو آپ نے دیا دل سے دیا اپنی اللہ کو اللہ تک ملی بات ہے ایک سوال اپنے نماز میں جیس نے آدھار کارڈ گئی ہے اس پر فوٹو تھا کیا نماز میں جا رہی ہے ان کا سوال ہے جب آئے نماز سے پڑھو ملادھار کارڈ گرہ کیا نماز ہے یہ بلکل ہو جائی ہے تو زمین ہے نا زمین پہ گرہ وہ تو خیٹ چیز ہے کوئی آپ چیز تعدیم تو نہیں کر رہے اگر وہ سجدے کی جگہ پہ نہیں کر رہا تو آپ کو ہٹھانے کی ضرورت ہے اور اگر سجدے کی جگہ پہ گرہ تو آپ سجدہ کرتے ہیں ہاتھ سے ایک طرف کرتے ہیں سجدہ کرتے ہیں سجدہ کرتے ہیں یہ پہنچ ہوگی جو کی چیزیں ہیں اس چکروں میں نہیں پڑھنا بین چیزوں کو سمجھو آپ اس میں کوئی شرک کا پہل ہوئی ہے کوئی آپ سجدہ نہیں کر رہے تھا داڑی کے بارے میں بتایا کہ داڑی کتنی رکھنا واجب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات آتی ہے حضرت عبداللہ بن عبداللہ تعالیٰ کی داڑی دیکھی وہ ایک داڑی کی تو میں بھی ایک کچھ رکھتا ہوں اور حدیث یہ بھی ملتی ہے کہ داڑی یہ بڑھو اچھے ترشکو ہوں تو ہمارے جو اہلے حدیث بھائی ہیں تو یہ حدیث روکل کرتے ہیں وہ بڑھ لے دیتے ہیں لیکن نبی کا جو مزاج ہے ان کا جو بھولا ہے نبی کا اس پر کنگھا تیل جو خوش بھو یہ چیزیں جو ملتی ہیں تو حضور نفات پر رکھتے ہیں اور ایسی داڑی میرے حضور نہیں رکھتے ہوں گے کہ جو بہت زیادہ بڑھتی تلی جائے اور چہرے پر خوبصورت نہ لگی ہے داڑی ہو ہوگی چیئے ہو ایک اس طرح لگتے ہیں لیکن چہرے پر خوبصورت لگی ہے یہ جہاں بھی بے ترکیم داڑی بڑھتی جا رہی ہے آپ نے اس میں جیدے مطلب بہت سارے لوگوں میں نے دیکھا کہ وہ اس کی ترکیب نہیں ہوتی نہ ہوتے سواروانتے ہیں تو سواروانتا چیئے 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 شاہد یہ ہے کہ لوگ سامنے والا دیکھ کے اسے یہ لگے کہ جب امت کی حضہ ہے تو رکھوں گے تو بہت سکتا ہوتا ہے بلکل اپنا آپ کو سجا گے رکھیں اور طریقے کی تاڑی رکھیں اور یہ کوئی تاڑی رکھیں اگر سنت کی ساتھ رکھیں بہتے ہیں کم کی رکھیں گے آپ سے شاہدہ تاڑی داڑی